احرام مصر کی تعمیر کیسے ہوئی؟ جواب مل گیا سہرہ کے نیچے اہم چیز مل گئی احرام مصر کو اجائے بات عالم میں شمار کیا جاتا ہے یہ انسان کی بنائی ہوئے ایسی عظیم تخلیق ہے جس پر آج بھی دنیا حیران ہے یہ سوال صدیوں سے معمہ بنا ہوا ہے کہ ہزاروں سال قبل کس طرح اتنے بڑے احرام تعمیر کیے گئے تاہم اب اس سوال کا ایک ممکنہ جواب مل گیا ہے امریکہ کی نورٹ گرولینا ولمنگٹن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ایک تحقیقی ٹیم نے سہرہ کے نیچے دبی دریائے نیل کی ایک ایسی شاخ دریافت کی ہے جو ہزاروں سال قبل اکتہ سہراموں کے گرد بہتی تھی دریائے نیل کی یہ شاخ تقریباً چونسٹھ کلومیٹر طویل اور دو سو سے سات سو میٹر چوڑی تھی یون اکتہ سہرام کے ساتھ ساتھ بہتی تھی جو تین ہزار سات سو سے چار ہزار سات سو سال قبل تعمیر ہوئے تھے محققین کا دعویٰ ہے کہ دریائے نیل کی اس شاخ کو پتھر کے بڑے بڑے بلوکس کی نقل و حمل کیلئے استعمال کیا جاتا تھا تحقیقاتی ٹیم نے ریڈار سیٹلائیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے دریائے کی اس خفیہ شاخ کو دریافت کیا تحقیق کے مسننفین میں سے ایک پروفیسر ایمان غنیم کا کہنا تھا کہ ماہرین اثار قدیمہ کافی عرصے سے یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ احرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے بڑے بڑے پتھر کسی آبی گزرگاہ کے ذریعے پہنچائے گئے ہوں گے لیکن اب تک کسی کو قدیم زمانے میں بہنے والے دریائے کے مقام ساخ یا حجم کے بارے میں کوئی معلوم یا شواہد نہیں ملے تھے تازہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ جس مقام پر زیادہ تر احرام موجود ہیں اس کی تہہ کے نیچے دریائے دفن ہے اور قدیم تعمیرات بھی ہیں دریائے کا راستہ اور بہاؤ وقت کے ساتھ بدلتا رہا تھا اسی وجہ سے احرام مختلف مقامات پر تعمیر کیے گئے واضح رہے کہ ماہرین اثار قدیمہ نے مصر میں اب تک لگ بھگ 118 سے 138 احرام دریافت کیے ہیں